ہلو دوستو میں ہوں جہانزیب اور میں ہوں سہیل عباس آج کی لیٹس ویڈیو لے کے آئے ہیں چیمپین ٹرافی کی اپ ڈیٹ کہ چیمپین ٹرافی کی اکذافی سٹیڈیم میں یا پاکستان میں ہو پائے گی ہے کیا ہیبرل موڈل پہ ہوگی کچھ اپ ڈیٹ ہیں سہیل عباس صاحب کے پاس ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ چیمپین ٹرافی کی اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینلز پہ اپ ڈیٹ یہ ہے جی کہ آپ جانتے ہیں آج سے دو روز قبل انگلنڈ کے ایک اخبار میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں چیمپین ٹرافی نہیں ہونے والی اور دوسرا جو ہے وہ وکراند گپتہ جو کہ انڈین جنرلسٹ ہیں بڑے ہی بیلنس اور بڑے ہی موتبر مانے جاتے ہیں دونوں کنٹریز میں انہوں نے بھی ٹوئٹ کیا ہے کہ پاکستان میں چیمپین ٹرافی نہیں ہونے والی لیکن میرے پاس جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چیمپین ٹرافی تو ضرور ہوگی لیکن انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں آ رہے کیوں نہیں آئے گی انڈیا میڈیا تو بہت ہی پہلے سے نیگٹیف خبریں چلا رہے ہیں کہ ہمارے یہ آپ آپ دیکھ لے نا کہ جب ایشیا کب تھا تب بھی جب بلکل ٹائم پاس آیا تھا تو تب اس طرح کی جو خبریں تھی وہ چھایا ہونی شروع ہی تھی اور ایڈ دی اینڈ جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو انڈیا کی ٹیم تھی وہ سری لنکا چلی کی تھی پاکستان میں باقی میچز ہوئے تھے انڈیا کے جو میچز تھے انڈیا نے سری لنکا میں کہہ لے تھے سیم وہی پیٹرن جو ہے اب دور آیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جے شاہ صاحب جو ہے وہ ایسی سی کے اب اور جے شاہ صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو پائے آل دو کہ جو ان کے فورم منسٹر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں یہ جو سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے آس دور اس بعد اس میں وہ شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن اس موقع پہ اگر تو موسیٰ نکوی ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کا ایک آدھا وزٹ یا ان کو بریفنگ میں مطمئن کر پائے کہ کس طرح سے انڈیا کی ٹیم کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ یہاں پہ کیا جائے گا اور کیا کیا فسیلیٹیشن جو ہے وہ انڈیا کے لیے رکھی جا رہی ہے یہاں پہ اور اس پہ اگر وہ مطمئن ہوئے تو پھر چانسز ہیں کہ پوری کی پوری چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو ورنہ موس پروبابلی جو ہے وہ آئی بریڈ موڈل پہ ہوگی اور ہائی بریڈ موڈل پہ بھی تین نام زہرے گوھر ہے ایک دبائی ہے ایک سرلنکا ہے دوسرا تیسرا جو ہے وہ جنوبی افریقہ جنوبی افریقہ جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے ٹرائبلنگ کے پوائنٹ آف یو سے تو یہ جو دو وینیوز ہے یہ موس پروبابلی جو ہے ہائی بریڈ موڈل اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں موڈل جو ہے وہ کنسیڈر کیے جائیں گے لیکن انڈیا کیا بہانہ لگائے گا کیونکہ اب جو ہم بات کر رہے ہیں ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی ٹیم کھیل رہی ہے ملتان میں سکیورٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں اسے اس کے بعد سعود سری کا بھی آنا ہے نیوزی لینڈ میں بھی آنا چیمپئن ٹروفی سے پہلے سیریز کھیلنے وہ اپنگلہ دیش ہوگے چلی گئی ہے تو اب انڈیا کیا بہانہ لگائے گا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جو آیا ہے وہ ہمیں ہم سب جتنی بھی کرکٹنگ نیچن ہیں نا ان کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم ابا جی ہیں اس کھیل کے تو ہم جو کہیں گے وہ ہی ہوگا سکیورٹی کا کبھی بھی اچھو نہیں رہا سکیورٹی آپ دیکھ لیں کہ دوزار چار پانچ میں بھی وہ یہاں پہ آ کے کھیلتے رہے ہیں اور آپ نے ان کے کرکٹرز کے بے تہاشا واقعات سنے ہوں گے جو یہاں پہ ہسپٹیلٹی کے پاکستانی لوگوں نے انڈینز کھلاڑیوں کے ساتھ کیے ایون کے وہ سواک کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے لیے کپڑے خریدنے تھے تو مجھے ایک روپیہ جو ہے وہ پے نہیں کرنا پڑا انہوں نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں تو سکیورٹی کا کبھی بھی ایشو نہیں رہا اگر آپ سکیورٹی کی بات کریں تو انڈیا اگر آئے گی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے انڈیا کے جو پلیئر ہیں وہ جو ان کا استقبال انڈیا میں ہوتا ہے وہ بھی بھول جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں انڈیا کی ٹیم آ گئی تو وہ تمام طرح چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی جو انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو دبا کے رکھے یا پاکستان کو شو کریں کہ وہ بڑا چھوٹا ملک ہے وہ تمام طرح چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ بھی دیکھیں کہ ریوینیو کس لیول پر جنریٹ ہوگا لوگ کس طرح سے آئیں گے اور وہ جو فساد پھلانے والے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہوں وہ چاہیں گے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان دیکھیں ہمارا تو آخری حد تک یہ ہی ہماری خواہش ہے کہ انڈیا کی ٹیم ہم یہاں پہ آئے ویراد کولی روحش شرما اس گرونڈ میں آکے کھیلیں اور جس طرح کی فسیلٹیز دی جارہی ہیں ان کو اس پہ بھی ہم ایک الادہ سے ویڈیو کریں گے جس طرح کی ان کو فسیلٹیز دی جارہی ہیں وہ شاید آج سے پہلے پاکستان نے کسی ٹیم کو نہیں دی ہوں گی اس طرح کی فسیلٹیز ان کو دی جارہی ہیں اس کے لیے پورا ایک جامعہ پلان بنا لیا گیا ہے اور ایون کے یہ جو رینویشن جاری ہے اس میں بھی بہت سارا ہاتھ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انڈیا ٹیم کے لیے نئی جو ہے وہ ڈویلپ کی جارہی ہیں کہ ان کو سکیورٹی کے پوائنٹ او بیوز سے زیادہ سے زیادہ فسیلٹیٹ کیا جاتے کہ ایون ان کا اگر سکیورٹی کا ڈیلیگیشن بھی آئے تو ان کو یہ چیزیں دکھائی جائیں کہ ہم ان کے لیے کیا کیا فسیلٹیز اس میں جو ہے وہ نئی لا رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم کی سکیورٹی کو حد امکان جو ہے انڈرین ٹین پرسنٹ جو ہے وہ انشور کیا جا سکتے ہیں ان کو بریف کیا گیا نا ان کو دیکھیں ان کو تمام تر چیزیں بریف کی گئی ہیں ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انڈیا کی ٹیم کے لیے ہم نے پریکٹس کے لیے کیا کیا چیزیں کیا کیا فسیلٹیز رکھی ہیں کیا کیا ویانیوز رکھے ہیں کیا ان کو ہوتل میں فسیلٹیز ہوں گی کیا ٹریننگ کے لیے کیا فسیلٹیز ہوں گی وہ کہاں پہ ٹھہریں گے یہ تمام تر چیزیں ایون ان کا روٹ جو ہے ان کی بسز کہاں ہیں گی ان کا ڈریسنگ روم جو ہے اگر ان ڈریسنگ روم کی ہم بات کریں تو یہ ڈریسنگ روم کے درمیان آپ جانتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس فٹ کا فاصلہ تھا کہ جہاں سے پلیئر گزر کے گراؤنڈ میں آتا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ختم کیا جا رہا ہے کہ سائٹوں سے بھی یہ جب بیلڈنگ بن جائے گی تو وہ جو ان کلویئرز ہوں گے وہ ڈریسنگ روم سے اتنے دور ہوں گے کہ اگر کوئی شرارت بھی کرنا چاہے تو شرارت نہیں کر پائے گا موسیل نکری صاحب اپنی پریس کانفرنس میڈیا ٹاوک میں بڑے ہوف فل ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم آئے گی اور چیمپنین ٹرافی پاکستان میں یہ ہوگی دیکھیں گرین سنگنل تو ان کو ہے جیسے جیشاہ کے ساتھ ان کی آئی سی سی کی جو سائل لائن پر ملاقات ہوئی تھی وہ بڑے اچھے انداز میں ہوئی تھی اس میں بھی جیشاہ نے پوزیٹیو جیسٹر دیا تھا اور اب جو ان کا فارن منسٹر کا یہاں پہ آنا ہے وہ بھی ایک پوزیٹیو جیسٹر ہے لیکن موسیل نکری کیا ان کے فارن منسٹر کو جو کہ ان کے ہی جو بیٹے رشتے دار جو ہے وہی اب آئی سی سی کے ہیڈ ہیں تو ان کو وہ مطمئن کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ان کا جو اصل معاملہ جو ہے وہ بورڈز کا نہیں ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں کہ اصل معاملہ بورڈز کا نہیں ہے اصل معاملہ جو ہے وہ حکومتوں کا ہے اگر موسیل نکری ان کو قائل کر پاتے ہیں ان کو ان کی فسیلیٹیز جو ان کو دی جا رہی ہیں ان کے مطابق ان کو قائل کر پائے تو پھر پوری چیمپئنس ٹرافی یہاں پہ ہونے کے چانسز ہیں بظاہر جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے ہائیبریڈ موڈل پہ جا رہا ہے جاتے 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 ایک سیٹم کی بھی اپ ڈیٹ دیکھیں جس طرح سے کام چل رہا نا اگر آپ دیکھیں ہم نے جو پہلی اس سے پہلے جو ویڈیو کی تھی اس میں یہ ابھی کھو دی گئی تھی چیزیں اگر اب آپ دیکھیں تو یہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ اس کو وہ کنکریٹ سے کمپلیٹ کر دیا گیا صرف یہ پورچن جو ہے وہ رہ گیا باقی تمام کا تمام جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے اور اگر آپ انکلوئیرز دیکھیں تو انکلوئیرز کی ڈیمولشنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آگے آپ دیکھیں تو وہ جو پلرز ہیں وہ ڈال دیا گیا ہے اب اس کے اوپر سٹریل سٹرکچر کھڑا ہونا ہے تو مجھے امید تو یہ ہی ہے کہ دو ماہ کے اندر جو موسن نکوی صاحب کا دعویہ وہ اپنا دعویہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر پائیں گے اور یہ سٹیڈیم دو ماہ میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا فرنیشنگ کا کام جو مین بیلڈنگ کا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جنوری کے جو میڈ تک ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور چیمپین سٹرافی سے پہلے یہ سٹیڈیم جو ہے وہ تیار ہوں گے بلکو ہمیں ہماری ویڈیو دیکھ کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہم آپ کے ساتھ لیٹس اپ ڈیٹ چیمپین ٹروفی کے حوالے سے شیئر کرتے رہیں گے ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ کیوں کیوں کچھ نہیں ہوگا نہیں بولتے رہا تھے میرا اللہ اینڈ پہ آگیا تھا اینڈ پہ آگیا تھا اینڈ پہ آگیا تھا ادھر گھنے پھاڑ کے راکھ ناظرین یہ تو تھی چیمپین ٹروفی اور جو قضافی سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن ہے اس حوالے سے یہ تمام تر تفصیلات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو کیسی لگی اور کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آئی بریڈ موڈل پہ ہو یا پوری کی پوری چیمپین ٹروفی جو ہے وہ پاکستان میں کھیلی جائے کمنٹس بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دیجئے ناظرین